جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا انہوں نے نونوں دس دس گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے دو بندے مجھے دبائیں حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیعہ فریش ہونی چاہیے لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو آپ حدیث پاک دیکھئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے گھنڈا تین گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا رات لمبی ہے حضور فرماتے ہیں جب بندہ صویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے چار پائی پہ اٹھا اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا الحمدللہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے لہنجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا انہوں نے نونوں دس دس گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے دو بندے مجھے دبائیں حالانکہ سو کے اٹھنے پہ تو طبیقت فریش ہونی چاہیے لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو آپ حدیث پاک دیکھئے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تین گرہیں لگاتا ہے گنڈا تین گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سوجا 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 رات لمبی ہے حضور فرماتے ہیں جب بندہ صویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے چار پائی پہ اٹھا اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا الحمدللہ کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا اللہ تیرا شکر ہے اپنے لہنجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتی